سلام عجلس اعتقاد و مشتمین کے ذمہ دارہ سب سے پہلے تو میں آج جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں پر اکھٹا ہوئے ہیں جنسہ یاد سالار ملت کے لیے میں سالار کے لیے اپنی اور سے خراجی عقیدت پیش کرتا ہوں آج ایک قودہ جو حیدر آباد میں لگایا گیا تھا کئی سال پہلے اس وقت شاید یہ پتا نہیں تھا کہ جو قودہ لگایا جا رہا ہے اسے بیلیشتر اسدو تین عویسی صاحب اور اکر عویسی صاحب اتنا بڑا پیڑ بنا دیں گے اتنا بڑا جھاڑ بنا دیں گے کہ اب اس کے پھل مہراستہ میں بھی نکلنے لگے تھے آج ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ایک سفر مجلس اتحاد المسلمین کا خیدر آباد سے شروع ہوا تھا لوگ سمجھتے تھے یہ ایک ایسی جماعت ہے جو صرف خیدر آباد تک بندود ہے دو ہزار چودہ میں جب مجلس اتحاد المسلمین جب مہراستہ میں آئی تو لوگ کچھ اس نظریے سے دیکھتے تھے کہ یہ محض ایک شہر کوئی سیمت صرف ایک شہر کی پھوٹی ایک ایسی جماعت ہے جو مہراستہ کے اندر آئی ہے لیکن کوئی اثر نہیں کر پائے گی لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان کہ دو ہزار چودہ میں مجلس اتحاد المسلمین نے دنویلے کا الیکشن مہراستہ میں لڑا تو دو سیٹس وہاں پر ہم جیت کر آئے اور اگہ بعد میں اس کے چھے مہینے بعد جب مہانگر پالکہ کا الیکشن ہوا اور اگہ بعد مونسپل کارپوریشن کا بلدیا کا الیکشن ہوا تو ہمارے چھتیس کارپوریٹرز وہاں پر چن کر آئے پہلی مرتبہ ہم الیکشن لڑ رہے تھے لوگ کہتے تھے یہ دو ایمیلےز محض اگلتی سے آ گئے ہیں لیکن اس کے بعد جب چھتیس کارپوریٹرز چن کر آئے تو تمام سیاسی پارٹیاں باپلا آ گئی انہیں یہ در ستانے لگا کہ پہلے ہی دور میں دو ایمیلےز آ گئے پہلے ہی الیکشن میں چھتیس کارپوریٹرز اور مباد شہر سے چن کر آئے اور پھیرے پھیرے جب یہ پارٹی اپنے پر پھیلانے لگی مہراشرہ میں تو آج الحمدللہ پورے مہراشرہ میں مجلس اتحاد المسلمین کے خریب سوہ سو کارپوریٹرز پورے مہراشرہ کے اندر موجود ہے یہ ہمارے لئے آپ کے لئے سب کے لئے بڑی خوشی اور فخر کی بات ہے لیکن کیا یہ اتنا آسان سفر تھا نہیں ہم نے بھی سنا ہے کیسی کیسی مشکلوں کے سامنا مجلس اتحاد المسلمین کے خائدین کو سہنا پڑا خاص طور سے سالار ملت جب مجلس اتحاد المسلمین بنائے تب اس کے بعد انہیں کیسی کیسی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا یہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں اور آج بیرشتر عصد الدین عویسی صاحب اکبر عویسی صاحب نے جس مقام کے اوپر پاکی کو لاکر پہنچایا ہے وہ اس وجہ سے کہ حیدر آباد کی آوام پھر تیہ کر لیا ہے کہ چاہے کتمی بھی سیاسی جماعتیں ان کے سامنے آئے لیکن اگر ہمارا کوئی خائد اس شہر کے اندر رہے گا تیرہ گامہ میں رہے گا تو وہ صرف بیرشتر عصد الدین عویسی صاحب رہیں گے اکبر عویسی صاحب رہے گے اور یہی سوچ آج مہارا شہر میں بھی ہے آج بیرشتر عصد الدین عویسی صاحب کا پارلومنٹ کا وہ بیان آپ کو یاد ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا بار بار سنا ہوگا یوٹیوب کے اوپر دیکھا ہوگا موٹسپ کے اوپر دیکھا ہوگا فیس بوک کے اوپر دیکھا ہوگا جب عصد صاحب ہمبر طلاق کے مددے کے اوپر جب اکیلے لڑ رہے تھے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں تھا تو عصد صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ میں اس تین پارلومنٹ میں اپنے آپ کو بہت اکیلہ محسوس کر رہا تھا مجھے ایک ادنا سا سپاہی جو مذہب سے اتحاد اور مسلمین میں سامل ہوا چوبیس سال کی صحافت اگر میں نے چھوڑا اور سیاست کے میدان میں آنے کا فیصلہ کیا تو میری آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا سیاست دان نہیں تھا جسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ میں نے بھی سیاست میں آنا چاہیے لیکن اگر ایک سیاست دان جسے دیکھ کر بار بار یہ دل کرتا تھا کہ اگر کبھی یہ موقع اللہ نے دیا کہ بیرستر عصد الدین عویسی صاحب کے بازو بیٹھ کر انہی کے ساتھ پارلومنٹ میں جانے کا موقع منا تو اس سے بڑھ کر اور فکر بھی کیا بات ہوگی اور آج الحمدللہ اللہ نے وہ ممکن کر کے دکھایا ہے دوستوں مہاراستہ میں جس طرح دارد خریشی صاحب نے کہا اور اگر آباد کی عوام کو ہم لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں وہ اس لیے پیش کرتے ہیں کہ لوگ صبح کے الیکشن لڑنا اور جیتنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میں نے اٹھائیس دن پہلے یہ فیصلہ لیا گیا تھا جب اصل صاحب نے حکم دیا کہ ہاں ہم عوام آباد سے لڑیں گے اور مجھے یہ موقع دیا گیا مجھے معلوم ہے کہ اٹھائیس دن کے اندر اگر محنت کرے تو کوئی کارپریٹر بھی بننا مشکل ہے لیکن ہم نے یقین تھا اپنی عوام کے اوپر ہمیں یقین تھا کہ اگر ہم یہ اٹھائیس دن اگر چوبیس گھنٹے اگر ہم نے کان کیے تو انشاءاللہ ہم لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں مجھے فقر ہے اگر انداباد کے وہ غیور مسلمان میرے معجمان ساتھیوں کا کہ ان اٹھائیس دنوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں گیا کہ جب ہم تین گھنٹے سے زیادہ کی نیند رہ پاتے چار بجے صبح واپس آتے سات بجے دوبارہ گاڑی میں نکل پڑتے ہم لوگوں سے یہی کہتے کہ شدت سے ہم محنت کریں گے محنت کرو اور پھر وہی بات دوراتے تھے تو دو ہزار چودہ میں ہم نے دورایا تھا کہ جیت اور ہائے کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اپنے رب پر چھوڑیں گے ہم محنت کریں گے اور ایسی محنت کیے لیکن مجھے معلوم تھا کہ ہمارے اٹھائیس دنوں کی محنت اتنی مائنے نہیں رکھتی ہر ایک کی خواہش یہی تھی کہ ہمارے خواہد بینشتر عصد الدین اویسی صاحب میں اور انگاباد میں آنا اور عصد صاحب نے ہم سے کہا اس وقت میں معلوم تھا کہ عصد صاحب کا خود کا الیکشن بیہار میں ہمارے بھائے افتر امان صاحب کا الیکشن لیکن عصد صاحب نے کہا ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہمیں دو دن بھی مل گئے تو انشاءاللہ بہت فرق پڑ جائے گا لیکن عصد بھائی نے کہا کہ دو دن نہیں انشاءاللہ میں چار دن پورے عصد آنگاباد میں گزاروں گا اور وہی چار دن تھے جس نے پوری ہوا پلٹ دی میں آج اس موقع کے اوپر عصد عریسی صاحب کا تہہ دن سے شکریہ آبا کرتا ہوں اکبر صاحب کی طبیعت میں اصاز ہونے کی وجہ سے ہماری بڑی خواہش تھی کہ اگر اکبر صاحب کا ایک جلسہ وہاں پر ہو جاتا تو مجھے پورا یقین تھا کہ ہم پانچ ہزار کی لیٹ سے نہیں پچاس ہزار کی لیٹ سے ہم وہاں پر چل کر آتے ہیں لیکن آج یہ موقع ہم اس اور ایک شخص کو بھی شکریہ آدھا کر کے دینا چاہتے ہیں جس کا نام ہے پرکار شمید کر صاحب مجلس اتحاد المسلمین مجھے ایک مجھے ایک مجھے ایک